اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ بیلغام کے آنند لائک سائنسیز کمپنی نے لیا زیما اسی گھنٹوں میں آٹھ ہزار انجیکشن بنانے کا مقصد یہ اڈروپا کی کرسی ہلنے لگی یہ اڈروپا کو ہٹانے کی کوشی زور پر کیا یہ اڈروپا کی کرسی کے ساتھ حکومت بھی ہلے گی وقت کا انتظار جوے کے ہنڈے پر چھاپا پولیس سے بچنے کے لئے اندھیرے میں جواری کی کوئے میں چھلانگ ڈوب کر ہوئی موت اور وہ شدید زکری خاص بار گھردو سکول میں چوری کیا بے روزگاری نوجوانوں کو جن کے راستوں پر چلنے کے لئے مجبور کر رہی ہیں شہر اور اتراک میں چوری کی وارداتوں میں اضافہ آج پھر کورونا گارڈ لائن کی خلاف اور جگہ کرنے والے ساڑھ تین سو کے کریو اپرادوں پر مقدمہ درج تین سو تیس گاڑیاں ہوئی زکت بیرغان دیمز میں لاپروائی کے چلتے وزیر ریاست لکشمن سعودی کے دورے کاروائی دس بیم سرسران کو دی نوٹیس شہر اور اتراک کے سری دیاتوں میں کورونا ٹیسٹ لازم وزیر رمیش کتی کا بیان بیلغام میں بلیک فنگس مریضوں میں اضافہ پچاس کے قریب متاثر پائے جانے کی اطلاع اب اہم موضوع پر ایک نظر موڈی حکومت کے ساتھ سال یا ملک کو لگی ساڑھ ساتھی کے ساتھ سال ویسے جب سے موڈی حکومت اقتدار پذیر ہوئی ہے ملک کو پناوتی لگنے کی بات اکثر کر جاتی ہے سوائے بھکتوں کے آخر کس بات کے آج بھی تعریف کی جارہی ہے سمجھ میں نہیں آتا پچھلے کچھ دنوں میں گوڈی میڈیا بھی اب موڈی حکومت سے سوال تو کر رہی تھی پر اچانک موڈی حکومت کے سات سال مکمل اطوار کو ہو گئے جس کے بڑے بڑے اشتہارات اکباروں میں ٹی وی چینلوں پر دکھائی دے رہے تھے شاید اسی مہربانی کی وجہ سے پھر سے موڈی بھکتوں کا جذبہ ٹی وی آنکروں کا اور ساتھ میں اکبار والوں کا باہر آیا ہو خیر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی پچھلے سات سالوں میں بھارت نے ترقی کی سریاں عبور کی یا زلط کی دلال میں ہر روز فستے جارہے ہیں بھکتوں کی محبت کی الگ الگ وجوہت ہو سکتے ہیں موڈی کے اکثر اندبخت مسلم ایروتی پولیسیوں کے وجہ سے انہیں زیادہ پسند کرتے رہتے ہیں پر کورونا نے تو یہاں بھی موقع ان سے چھین لیا کورونا کی آر بھی تبلیج جماعت کے ذریعے پھر سے مشکل دور میں بھی مسلمانوں کے خلاف زہر کھولنے کی کوشش کی بھی پر جیسے وقت آگے نکلتا گیا کمب کے میلے نے بچی کچھ کسر بھی پوری کر دی کہ ہر کورونا وہاں کا کمب سے نہیں ہوا ایسا کہنے والے اندبخت بھی اس لیے خامش ہوئے کیونکہ کورونا دوسری لہر میں کوئی نہ کوئی ان کا بھی اپنا انہوں نے کھویا جس سے اندبختی کا نیاشا تھوڑا بہت ضرور اتر گیا آخر ان ساتھ سالوں میں اہم کاموں کو کیا انجام دیا اس سوال کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ نوٹ بندی جی ایسٹی کشمیر سے تین سو ستر تین تلاک رام مندیر یہ ناتسی سی ای ای شاہین بھاگ بڑتی مہنگائی بڑتی بے روزگاری کسان کسان اہتجاج جو آج بھی جاری ہے منمانی فیچ لے ہندو مسلم بیانات ڈوکلا میں چین فوجیوں کی گھس پیٹ بیس بھارت کے فوجی مارے گئے ٹرمپ کے ساتھ چاپلوسی کی انتیا پر پڑوس ملکوں سے ہمیشہ تناؤ پھر مہاراشت میں ہار بنگال چناؤں کے لیے ممتہ بینر جی کے خلاف پوری مرکزی ٹیم کو میدان موطرنا ایک مہلہ امیدوار کے خلاف گلت پروپوگنڈا تین ہزار کروڑ کی سردار والا بھائی پٹیل کی مورتی ہزار کروڑ سینٹرل ویسٹا بنگال میں شرم ناخار دہلی فساد یہی تو سرمایہ ہے موڈی حکومت کا اس کے باوجود آخر میڈیا کہتی ہے کہ آئے گا تو موڈی ہی مطلب کس انتہا کی وقتی میں یہ لوگ لین ہے اس کا صرف اندازہ ہی لگا جا سکتا ہے پھر دور کورونا میں تالی تالی دیا باتی آپ کو بالکل ایک فلم سکرپٹ کی طرح پردہ منتری موڈی کے ساتھ سال نظر آئیں گے اکثر مائیرین کا کہنا ہے کہ جب سے موڈی نے اختدار کی کرسے حاصل کی ہے اگر گلی محلے کی زبان میں کہا جائے تو ملک کو ساڑھے ساتھی لگ گئی اور یہی ساتھ سال اسے ساڑھے ساتھی کے رہے ایسا کہا جا سکتا ہے اور بھی کئی زخم اس موڈی سرکار اس غریب عوام کے جھولی میں ڈالے ہیں اب ویدیشی میڈیا میں بھی موڈی حکومت کی پولیسیوں پر ہو رہی ہے اور شاید ہی کوئی پردھان منتری اس بھارت کی تاریخ میں آیا ہوگا جتنا ملک کی تصویر کو اتنا کلنگکیت کیا پہلے لاکڈاؤن کا اچانک اعلان کیا گیا جس کے بعد چلتے جانے والے مزدور کو کون بھول سکتا ہے دوسرے لاکڈونیا یوں کہیے کہ کورونا کے پہلے دور میں بھوکیاں بے بس پیدل چلنے والے مزدور تو دوسری لہر میں شمشان گھٹوں پر جلتی لاشے آخر گنگا ندی میں سائنکڑو لاشے تیرتی تصویروں کو دنیا کی میڈیا نے منظر عام پر لاکر بھارت کی داغدار تصویر کا اور بھی مزاک اڑا گیا سائنکڑو لاشے بینہ اکسیجن کی موتوں کا تانڑو سڑکوں پر مرتے ملک کے شہری بھارت کو اس پستی میں مودی حکومت نے پہنچایا کہ آخر سری لنکا پاکستان بانگلہ دیش بھی مدد دینے کی بات کرنے لگے یہاں تک کہ نیپال سے بھی ہم نے دشمنی اکتیار کر لی اتنے تمام گلتیوں کے باوجود آج جب سات سال مکمل ہونے پر مودی حکومت کی کامیابی پر پروگرام چرائے جاتے اس سے شرمات کیا ہو سکتا ہے ملک کو تبدیلی چاہیے اور یہی اس لوگ تنتر کے لئے ضروری بھی ہے کچھ مٹی پر وقتوں کی راہی یقیناً قابل ہے قبول نہیں ہو سکتی لیازہ بنگال چناؤں نے بہت کچھ پیغام آنے والے مستقبیل کے لئے دیا ہے دیکھنا ہے کہ موجودہ حالات جس طرح مودی مخالیف میں نظر آ رہے قائم رہیں گے یا پھر نہیں یا پھر نہیں یا کچھ شگوپا مودی حکومت کی جانب سے یا بھاجوپا یا سنگیل چاردھارا کے لوگ ایجاد کریں گے اتنا تو ضرور ہے کہ بھارت میں آج بھی دھرم کے نام پر ووٹ کرنے والے لوگ کافی تعداد میں جن کا مودی حکومت کی طرح جھکاؤ لوگ تنتر کے لئے آنی کارک ہے پر عوام کا فیصلہ آخر ہے جسے قبول کرنا ضروری ہے اور یہی لوگ تنتر ہیں اتنا تو دیکھنے خلی شکریہ اللہ حافظ